نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کوفی کے بارے میں کچھ خاص انفورمیشن کی کس پرکار یہ ہمارے شریر کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں یہ تھوڑی بہت نقصان دائق بھی ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کوفی کے بارے میں ساری جانکاری ہم دینے والے ہیں دوستو کوفی بہت ہی پوپیولر پیپدار تھے چاہے ہم صورے نین سے اٹھ رہے ہوں یا دوستو کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں یا پھر کچھ آرام کے پل بیتا رہے ہوں کافی سارے پلوں میں کوفی ہمارا ساتھ دیتی ہے کوفی پینے سے آلس دور ہوتا ہے اور انرجی ملتی ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے پینے سے ہمیں کئی پرکار کے سواست اللاب بھی ملتے ہیں یہ سواد میں جتنی اچھی لگتی ہے اتنی ہی سواست کے لیے فائدے مند بھی ہوتی ہے کوفی میں کیفن پائے جاتا ہے جو کی شریر میں ہونے والی تھکان کو اور آلس کو دور کرنے میں انٹی اوکسیڈینٹ کی طرح کام کرتا ہے یہ شریر کے تنتری کا تنتر کو مجبود بناتا ہے اور پاچن شکتی کو سچارو روپ سے رکھتا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ یہ آسانی سے بجار میں مل بھی جاتی ہے اور اسے بنانا کافی سرحل اور آسان بھی ہوتا ہے اور سبھی لوگ اسے اگھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کوفی سے ہونے والے کچھ خاص فائدوں کے بارے میں دوستو کوفی موٹا پا کم کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے اس میں موجود کیفن شریر میں اپستیت وسا کو کم کرتی ہے اور چربی کو بڑھنے نہیں دیتی ہے اس لیے جو لوگ اپنا وجن کم کرنے کی چاہت رکھتے ہیں وہ کوفی پینا چاہے تو شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کام کی وجہ سے ہمیں دیر رات تک جھاگنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہماری نین پوری نہیں ہوتی اور تھکان ہونے لگتی ہے ایسے میں اگر ایک کف آپ کوفی پی لیں گے تو ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے یہاں تک کی تناؤں کو دور کرنے میں بھی یہ کافی فائدے مند مانی جاتی ہے اس کے علاوہ کوفی دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے کچھ شوڑوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ دن میں تین بار کوفی کا سیون کرتے ہیں انہیں دل کی بیماری ہونے کا خطرہ 21 فیزدی تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو کوفی ڈائیبیٹیز کے لیے بھی کافی اچھی مانی جاتی ہے جو ویقتی دن میں چار بار کوفی کا سیون کرتے ہیں انہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے روزانہ تین سے چار کپ کوفی پینے سے ڈائیبیٹیز کا خطرہ لگ بگ 50% تک کم کیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو پارکیسن کی سمسیہ ہے ان کے لیے بھی کوفی بہتر مانی جاتی ہے کچھ شوڑوں کے دوارہ پتا چلا ہے کہ جو لوگ کوفی کے دوارہ کیفن لیتے ہیں ان میں پارکیسن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایک شوڑ کے انوصار یہ بھی پتا چلا ہے کہ کوفی کا پرتی دن سیون کرنے سے اور تو کہ اس تن کا اکار بڑھایا جا سکتا ہے صرف تین کوفی کے سیون سے بریشٹ کا اکار آم لوگوں کی تلنا میں جیدہ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کوفی توچہ کے کینسر کو دور کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ من مانی جاتی ہے جو مہلائے دن میں تین سے چار کپ کوفی پیتی ہے ان میں توچہ کے کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کوفی لیور کے انسر کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے کوفی میں موجود کیفین کی وجہ سے رکت میں فیٹی ایسٹ کا نیرمان ہوتا ہے جو کی سائیکل چلانے یا پھر کسی بھاری کام کو کرنے والے انسان کے اسٹیمینا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس لیے روجانہ سائیکلن کرنے والے لوگوں کے لیے کوفی بہت ہی فائدہ من مانی جاتی ہے اس کے علاوہ کوفی روجانہ کوفی پینے سے اوساد ہونے کے خطرے کو دس پرتیشت تک کم کر سکتے ہیں کوفی پینے والے لوگوں کو الزائمر کا خطرہ کم ہوتا ہے ساتھی بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے دماغ پر پڑھنے والے پرباہوں کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے شوہ سے یہ بھی پتا چلائے کہ اگر 65 سال سے ادھیک کے عمر کے وقتی کوفی پیتے ہیں تو ان کا دماغ اعنی عمر کے لوگوں کی تلنا میں تیج چلتا ہے تو چلیے دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے کوفی سے ہونے والے لا جوا فائدوں کے بارے میں اور وچٹر فائدوں کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ ہونے والے نقصان کے بارے میں بھی کیونکہ دوستو اگر آپ لوگوں نے فائدے کے بارے میں جانا ہے تو اس کے کچھ جو نقصان ہوتے وہ بھی جاننا آپ کے لئے جروری ہے دوستو اگر آپ کوفی پینیے تو دن میں پرتی دن چار کب سے زیادہ آپ کوفی بلکل نہ پیئے چار کب سے زیادہ کوفی کا اگر آپ سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سواست پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کوفی کا ادھک سیون کرنا نیند نہ آنے کی سمسیہ کو بھی جنم دے سکتا ہے اس بات کا بھی آپ ویشیش دیان رکھیں کوفی کے ادھک سیون سے گھبرات اور ہارٹ ریٹ رکھنے کا ڈر بھی پیدا ہو سکتا ہے گروتی مہلاؤں کو دو کپ کوفی سے ادھک سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے کوفی کے ادھک سیون سے گھر بپات نوجات کا بجن کم ہو جانا اور انی جنم دوش پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری بیماریاں گروتی مہلاؤں کو ہو سکتی ہے تو وہ تو بلکل ہی کم ماترہ میں اگر کوفی کا سیون کر رہے تو کمی ماترہ میں کریں زیادہ نہ کریں تو ان کے لئے اچھا ہوگا آپ کو وشو سواست سنگٹن کی چیتاؤنی کے انوسار جو کہ انہوں نے کوفی کے وشے میں دی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوفی کے ادھک سیون سے کینسر جیسی گھاتک بیماری کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن دھیان یاد دینے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کوفی کے ادھک سیون سے اگر آپ نورمل ویو میں کوفی کو پیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کوفی کے اتنے دیوانے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ کوفی کا سیون کرتے ہیں تو یہ بات تو آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ جیادہ سیون کرنا ہر چیز کے لیے نقصان دائیک ہی ہوتا ہے چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو اس لئے جیادہ ماترہ میں اگر آپ اس کا بھی سیون کریں گے تو جاہیر سی بات ہے یہ بھی نقصان پہنچائے گی سہی اس کے علاوہ کیفین کا جیادہ سیون کرنے سے شریر کی جو نسے ہوتی ہے وہ کمجور ہوتی ہے جس کے قارن آپ کو گبرات ہو سکتی ہے نیراشہ ڈپریشن کی استدھی آپ میں آ سکتی ہے اور اوساط جیسی سمسیائیں بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھے اس کے کچھ نقصان بھی جن کو ہم نجر انداج کرتے ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ جہاں تک بات آتی ہے ہماری ہیلتھ کے بارے میں تو ہم ایسی چیزوں کو بھی اوائیڈ بلکل نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبائیں کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے روز نئی اچھی اچھی ہیل ٹپس لے کر آتے رہتے ہیں دھنیواد